اسلام علیکم ایوریون اب ڈیریکٹر جنرل آف نرسنگ سرپسیز کی طرف سے ایک ساتھ تین نوڈیفکیشن جاری کیے گئے ہیں جس میں ون ائر ڈیپلومہ سپیسیلائزیشن، ٹو ائر پوسٹ، آر این ڈیپلومہ اور فور ائر بی ایس جنریک نرسنگ پروگرامز میں ایڈمیشن سٹارٹ کیے گئے ہیں جو یاد رہی کہ وہ سٹوڈنگ جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹر آف نرسنگ کی طرف سے سٹارٹ ہونے والے یہ ان کورسز کا بہت زیادہ ہیلپ فور رہیں گے ان کے لیے کیونکہ کانڈیڈیٹس میں سیلیکشن جو کہ میرٹ کے بعد ان کو منتری جو ہے وہ سٹیپٹس دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اپنی فیس جو ہے آپ نے کوئی فی نہیں پی نہیں کرنی بلکہ یہ اپنی سٹڈی کے دوران آپ ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہر سال طلبہ ان ایڈمیشنز کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کچھ دن پہلے شادرہ میں جب نرسنگ میں ایڈمیشنز سٹارٹ کیے گئے تھے تو فیمیل سٹوڈنٹس کی طرف سے انکوائری ہوئی تھی کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشنز کب سٹارٹ ہوں گے تو انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اب ڈیریکٹریف جنرل آف نرسنگ کی طرف سے فیمیل ایڈمیشنز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ون بائی ون ہم ان کی مکمل انفارنویشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بی ایس نرسنگ میں فور ایئرز کا نوٹیفکیشن کا علان ہو چکا ہے اس میں پنجاب کے ٹونٹی ایٹ ایسے کالجیز ہیں جن میں ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ہسپیٹلز کے ساتھ اٹیجز ہیں وہ بھی گورنمنٹ ہسپیٹل کے ساتھ جس میں فیمیلز کے ایڈمیشن سٹارٹ کیے گئے ہیں تمام کالجیز میں پچاس پچاس سیٹے ہیں اس طرح یہ تقریبا ساری سیٹیں چودہ سو سیٹے بنتی ہیں یہ تمام کالجیز آپ نرسنگ ڈی ایچکو ہسپیٹل کے ساتھ اٹیجز ہیں تو سب سے پہلے فور ایئر بی ایس پروگرامز میں بی ایس نرسنگ میں کالجی آف نرسنگ ڈی ایچکو ہسپتال ویہاری اس کے بعد کالجی آف نرسنگ ڈی ایچکو راجنپور لئیہ بہاول نگر راول پنڈی جہلم اٹک میہ والی چکوال، سائیوال، اوکارا، پاک پتن، گجرانوالا اور فیصلہ بات اس کے بعد کالجی آف نرسنگ ڈی ایچکو شیخو پورا کسور، ٹوبا ٹیکسنگ، لودرا، گجران، کھانے وال منڈی بہاودین، خوشاب، بھکر، جنگ، ناروال، حافظہ بات، گجرات اور سرگودہ یہ تقریبا جتنے بھی جو کورسیز ہیں اس میں بی ایس نرسنگ کے یہاں پر کروا رہے ہیں اور ہر میں تقریبا پچاس سیٹس ہیں اگر ہم اس میں اہلیت کی باری بات کریں تو اس میں تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور اس کے جو ہے وہ لازمی بائیولوجی آپ کی ہونی چاہیے بطورے ایز لازمی سبجیکٹ اس کے بعد ایف ایسی آپ کی پری میڈیکل ہونی چاہیے کسی بھی تسلیم شدہ شکبورٹ سے آپ کے پچاس پرسنٹ نمبروں کے ساتھ ہونی چاہیے نوٹ میرٹ ایف ایسی پری میڈیکل کے حاصل قدر نمبر کی بنیاد پر کیا جائے گا اس میں کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ بغیرہ نہیں ہوگا اگر اس طرح ہوتا ہے کہ دو سٹوڈنٹس کا سیم مارکس آ جاتے ہیں ایف ایسی میں تو ان میں دیکھا جائے گا کہ ان کے میٹرک میں کتنے مارکس ہیں تو ان سے دیکھا جائے گا اگر کچھ سٹوڈنٹس اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کے میٹرک میں بھی سیم مارکس آتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں بھی سیم مارکس ہیں تو اس میں عمر جن کی زیادہ ہوگی تو ان کو جو ہے وہ ایڈمیشنز مل جائے گا اگر ہم اس میں ازواجی حیثیت کی بات کریں تو گیل شادی شدہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جن صرف کھواتینز کے لیے ہے یہ اس کے بعد اس کی عمر کی حد کی بات کریں تو اس کی آپ کی جو تاریخ ہونی چاہیے مقررہ تاریخ وہ ٹونٹی سال ہونی ہو اگر اس سے ٹونٹی سال سے زیادہ ہوگی تو آپ اس میں الیجیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد اس کے جو پلیسیز بغیرہ ان کی جو ویب پورٹل کے ذریعے جاری کر دی جائیں گی جبکہ سپیسلیزیشن آن لائن داخلیں ان کی سارے ہوں گے آن لائن داخلیں جو ہوں گے وہ ان کی پی این ای ایس ڈاٹ پی ایچ ایف ڈاٹ ی ای ایو پی ڈاٹ جی پی کے ان کی جو ویب پورٹل ہے اس پہ ہوں گے اگر اس کی لاسٹ، جو ہے اس کے اگر بات کریں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنے دستاویزات میں آپ کو اپنا آئیڈی گارڈ میٹرک اور ایپ ایسی کا ڈومی سیل کی کاپی بھی آرہا یہ اپلوڈ کرنا ہوگی اس کی آن لائن پورٹل پہ اس کی جو میریٹلیسٹ ہوگی وہ اسی وقت ہی اپلوڈ ہو جائے گی جب جو ہے وہ ساری اپلائی کی ڈیٹ گزر جائے گی تو اس کے بعد جلد اپلوڈ کر دیں گے یہ جب اس کی ساری اپلوڈ ہو جائیں گی واضح رہی کہ ان کی جو ویب آرڈل کے زیرے آن لائن درخواستیں جو سبمیٹ ہوگی ان کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ٹویلپ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور جو لاسٹ ریٹ وہ ٹونٹی فور جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے اس کے بعد نام کمل آن لائن درخواستیں اگر آپ کوئی بھی پارٹ سکپ کر دیتے ہیں کوئی چیز پوری نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ آپ کے ماگ آپ کو زیرے گور نہیں لائے جائے گا اور یہ ایسے نہیں کہ جانا کہ یہ سبمنٹ کروا دی نہیں ہے اس کا میں آپ کو پرسیجر آگے بتاؤں گا اپلائی کریں گے اس کا ایک میتھڈ ہوگا اپلائی کے بعد آپ نے سٹیپ سے بے سٹیپ آپ کو اینڈ پہ آپ کے پاس پورٹل جو ہے وہ لوگ ان ہو جائے گی اس کے بعد اس میں جو ہے وہ سپیسیلیزیشن ہیلڈ ایڈیوکیشنز جو کہ یہ مصول ہونے والے ترخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں جو منتخب ہونے والے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ایزے بطور وظیفہ کے طور پر آپ کو اکتیس ہزار چار سو ستر روپیہ مہانہ وظیفہ دیا جائے گا تو اگر آپ اس میں جو ہے وہ نرسنگ کے اگر آپ کو کوئی اور مزید انفارمیشن اس کے رلیٹڈ جائیے تو ان کے نیچے دو کنٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کے مین پورٹل پہ تو مین پورٹل پہ آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اپلیکیشن فار بی ایس نرسنگ جنیرک یہ میلز کے لیے ہیں اس کے بعد یہ فی میلز کے لیے ہیں تو اگر ہم اس پہ کلک کریں تو آگے ہمارے پاس جو ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے سٹیپ بی سٹیپ انفارمیشن انٹر کرنی ہوگی تو اپلائی میں ادھر دیکھیں تو سب سے بہلے آپ نے اپنا سینیس نمبر دینا ہے میں رینڈملی کوئی نمبر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے نمبر دے دیا ہے آگے میرے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کا رجسٹرڈ جو ہے وہ آئیڈی کاڈ نمبر ابھی اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ نے آگے اپنا embora دینا ہے میں کوئی بھی مایال نمبر دے لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نےicherی نمبر دے دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی وہ میل دینی ہے میل کو آپ نے اپنی کریکٹ دینی یہ میں ایز ایز رینڈم لی ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر رہا ہوں تو آگے دیکھیں تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے پاس ورڈ کا اندراج کیجئے آپ جو بھی پاس ورڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں پاس ورڈ سیٹ کر دینا ہوں میں نے پاس ورڈ سیٹ کر دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوزر نیم از انکریکٹ تو کیونکہ ابھی انٹر ہم نے رونگ انٹر کیا تو آگے آپ نے سمپلی اس کو لوگ ان بغیرہ کرنا ہے آپ کو میلز وغیرہ اسی پہ بھیجی جائے گی تو آپ اسے لوگ ان کر کے اپنے سٹیپ بے سٹیپ اپنی پرسنل انفارمیشنز اپنا نیم وغیرہ اور سب کچھ آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ کے پاس اینڈ پہ آپ کا چلان جنریٹ ہو جائے گا وہ چلان آپ کسی بھی جو ہے وہ بینک اور پنجاب کی برانچ میں آپ سبمیٹ کروا دیں گے تو اس کے بعد اس کے اب ہم بات کرتے ہیں آگے دو سالہ پروگرامز میں پوسٹ آر این بی بی ایس نرسنگ کی تو اس میں جو پروگرامز ہیں وہ کون کون سے جو انسٹیٹوشنز ہیں جن میں اوپن ہیں تو سب سے پہلے پوسٹ گیجیوٹ کالج آف نرسنگ لاہور میں اس میں ٹوٹل جو ہے انہیں نشید سوکساز وان ہنڈرڈ ہے اس کے بعد کالج آف نرسنگ اسلام آباد یہ سارے لاہور میں ہی ہے اسلام آباد میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور اس میں پچاس سیٹس ہیں اس کے بعد کالج آف نرسنگ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اس میں سرگنگا رام ہسپتال لاہور میں اس میں پچاس سیٹس ہیں کالج آف نرسنگ کینگ ایڈوارڈز میڈیکل یونیورسٹی یہ میو ہسپتال میں ہے لاہور میں اس میں پچاس سیٹس ہیں کالج آف نرسنگ راولپنڈی یہ ہولی فیملی ہسپتال ہے اس میں لاہور میں اس میں جو ہے وہ پچاس سیٹس ہیں کالج آف نرسنگ نشتر میڈیکل یونیورسٹی نشتر ہسپتال لاہور میں ملتان میں اس میں پچاس سیٹس ہیں اس میں بھی 20 سیٹس ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری ان کی ترجیح کالجز کی بیس پر ہوگا سارا خالص ہوگا میٹرک اس میں بھی آپ کے تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو اس میں جو آپ کی میٹرک ہوگی وہ فزکس کیمسٹری اور بیالوجی میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کی جو ہائر ایڈوکیشنز کی طرف سے نوٹیوکیشن جو ہے وہ اس کے میں بھی لاسٹ ڈیٹ آف اپلائی وہ 26 جون 2022 ہے اس کے بعد فیمیلز کے لیے نرسنگ اور میڈ وائف ڈپلومہ پاکستان کی اسلامباد کی طرف سے ریجسٹرڈ ہوں گے نرسنگ کے لیے کم سے کم 60% مجموعی معاقص باعثہ نرسنگ سے کونسل ہونی چاہیے کل اسامیوں کی تناسب مرد اور خواتین کے لیے 20-50 فیصد کے حساب سے ہونا ہے اگر مردوں کے لیے مختص 50 فیصد اسلامیہ پر مرد حضرات دستیابی پر باقی اسلامیہ خواتین کے لیے اوپن میرٹ پر مقصد کر دی جائیں گے اس میں یہ ہوا کہ کچھ جو ہیں وہ جب اگر کوئی سیٹس خالی بچتی ہیں تو اوپن میرٹ پر وہ مقصد کر دیں گے اس کا بھی سیم پروسیجر ہے اپلائی اسی سے کرنا ہے اس کے لیے کوئی سٹیپڈ وغیرہ نہیں دیا گیا سٹیپڈ صرف ان کے لیے بی ایس نرسنگ کے لیے وہ بھی فیمیلز کے لیے اس میں آپ نے دو ہزار پر پر سیسنگ فی ہے اس میں پانچ سسی یہ اپنے ویب پورٹل پر اسی طرح آپ نے سب میٹ کروانی ہوگی تو آگے ہم ون ایئر پروگرامز کا دیکھ لیتے ہیں ون سالہ جو بیسک سپیسیلیزیشن ہے پوسٹ کالوج آف نرسنگ لاہور میں ون ایئر یہ آگے قرار رہے ہیں پیڈیٹک ون ایئر سی سی یو ون ایئر جو ہے ٹریما اینڈ ایمرجنسی ون ایئر منٹل ہیلت ون ایئر آپٹرومیلو جی یہ سارے پروگرامز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کالوج آف نرسنگ لاہور علامہ اقبال میڈیکل کالوج یہ جناہ ہسپیٹل میں ون ایئر آئی سی یو منٹل ہیلت اس کے بعد پیڈریائٹک نرسنگ اور نیورو ڈپلومہ یہ کروان رہے ہیں جنرل ہسپتال میں اس کے بعد کالوج آف نرسنگ چنرل ہسپتال ہے اس میں جو ہے وہ لاہور میں کروان رہے ہیں ون ایئر میں اس کے بعد جی آپ اس کے بعد یہ کالوج آف نرسنگ یہ بہاول ویکٹریل ہسپتال میں کروان رہے ہیں بہاول پر میں یہ کالوج آف نرسنگ شیخ آگے پروگرامز سارے مینشنز ہیں آپ سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے قابلیت کی بات کریں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ مخرا اس کی ڈیٹس ابھی ٹونٹی سکس ہی ہے کیونکہ باقی جتنی ڈیٹس ہی اس میں ایک سالہ پروگرامز ہوں گے خواتین جو ہے وہ جو تاندرسن کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد کل اسامیوں کے دعا پچاس فیصد کی حساب سے ہوگی اگر مردوں کے لیے مختص پچاس فیصد ہے نظامیہ میں باقی اسامیہ خواتین کے لیے ہوں گی پچاس فیصد مردوں کے لیے اور اس میں کوئی بچ جاتی ہیں تو وہ باقی خواتین کے لیے اگر اس کی پروسیسنگ فی کی بات کریں تو اس میں دو ہزار پر پروسیسنگ فی ہے ایک چیسی بھی برانچ میں آپ سامیٹ کروا سکتے ہیں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشنز کے اکاؤنٹ میں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی سٹریپڈز وغیرہ بلکل بھی نہیں دیا جائے گا اور آپ اس میں بھی کوئی بات ہے آپ کی کوئی کیسٹنز بھی رہے ہیں ان کا کونٹیکٹ نمبرز وغیرہ نیچے دیئے ہیں آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مین بات آتی ہے میرٹ کی اس میں ہم میرٹ کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ کچھ کالجیز میں میرٹ کی تداد زیادہ ہے اور کچھ میں کم ہے تو اس میں جو مہانہ سٹریپڈز کی وغیرہ سے یہ کورسز وغیرہ زیادہ پپولر ہو گئے ہیں اور اس میں اٹریکٹیو بھی زیادہ ہو چکی ہے اس وغیرہ سے وہ توقع کی جاتے ہیں میرٹ کافی ہائی ہوگا کیونکہ سٹریٹس کی اٹریکشن زیادہ ہے وہ سٹریٹس کہتے ہیں ساتھ ہمیں پیسے بھی میر رہے ہیں اور ہم اس کو جوائن بھی کر لیں گے اس کے بعد اس میں اپلائی کی بات کریں تو اپلائی کا میں نے پہلے آپ کو پرسیجرز وغیرہ بتایا یہاں پہ سارے یہ فیمیلز کے لیے ہیں بی ایس ان نرسنگ کے لیے یہ میلز حضرات کے لیے ہیں یہ اپلیکیشن ٹوئیر ڈپلوما کے لیے اور یہ اس کے آپ نے جس پہ بھی کلک کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر لینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے آپ کے پاس ڈیش بورٹس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے سمپلی اپنا سی این ایس نمبر دینا ہے جب آپ سی این ایس نمبر دیں گے آپ کو ایک مبائل نمبر اور ای میلز وغیرہ دینی پڑیں گی جب آپ وہ سارا انٹر کر لیں گے تو آپ کو میلز وغیرہ پہ پاسفرڈ وغیرہ بھیجا جائے گے اور آپ اس کو کنفرم پاسفرڈ وغیرہ کر لیں گے جب آپ یہ اپنی ساری سٹیپ بائی سٹیپ انفارمیشن کر لیں گے آپ کے پاس سینٹ پہ چلان جنریٹ ہوگا وہ آپ بینک کو پنجاب کی کسی بھی برانچ میں سبمیٹ کروائیں گے آئیوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی یہ بھائی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت ملتے کونے ویڈیو میں اوکے بھائی اللہ حافظ